ایک غار والوں کی کہانی ہے اگر آپ نے نہیں سنی تو ضرور سنیے گا ایک ہے سوکریٹیس کی کہانی ہے دھائی زار سیل پہلے بھی وہ بتا رہا ہے ایک انسانوں کی نسل تھی جو صرف غاروں میں رہتی تھی کبھی انہوں نے زندگی میں روشنی نہیں دیکھی تھی تو ایک آدمی غلطی سے اس غار سے چار پانچ جنریشن کے بعد بھار نکل گیا وہ بھار گیا تو اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا دیکھ بھی نہیں سکتا تھا تھوڑے دن کے بعد اس کو عادت ہو گئے کہ یہ روشنی ہے اصل تو چیز یہ ہے وہ واپس جاتا ہے کہ جی بھار نکلو روشنی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی روشنی نہیں دیکھی ہوتی تو وہ اس کو مار دیتے ہیں یہ آج کی کہانی نہیں ہے یہ دھائی زار سال پر آنی کہانی جب میں نے یہ پہلی تفہہ کہانی سنی تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یار میں بھی اسی طرح کا آدمی ہوں جو غلطی سے بھار چلا گیا تو پھر سوکرات نے سمجھایا کہ سمجھانا کیسے ہیں اس نے کہا کسی کو نہیں بتانا ہے کسی کو لائٹ کے بارے میں نہیں بتانا ہے سوال کرنا ہے جب آپ سوال کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو وہ آپ سے خود آپ کو جواب دے گا پھر آپ نے اگلا سوال کرنا ہے آہستہ آہستہ وہ اپنے اس گراؤنڈ پر پہنچ جائے گا جہاں اس کی روٹ تھی اس کو وہ جواب ہی نہیں ملے گا پھر آپ اس کو بتائیں اچھا کیا خیال ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا فرض کریں کہ آپ کا پین جو ہے بہت زیادہ ہے لائف میں تو کیا اس طور پر بھی آپ کی گروت ہو رہی ہے یا آپ تھک رہے ہیں جس پین کے ساتھ زیادہ اور کم ریلیٹیو ہے کسی کو دو چمچے چینی چاہیے جائے میں کسی کو دس چمچے چاہیے کسی کو آدھی چمچے چاہیے یہ تو آپ نے پروگرام کیا ہوئے اپنے آپ کو میری میٹھی کا مطلب ہوتا ہے پانچ چمچے چین تو یہ پین جس کو آپ زیادہ یا کم کہتے ہیں ایک آدمی جس کو میڈیٹیشن کی عادت ہے وہ چار گھنٹے بیٹا ہے وہ ہلی نہیں رہا اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا پین ہی نہیں ہو رہا اور جس نے کبھی زندگی میں میڈیٹیشن نہیں کری آپ اسے دو منٹ کرا لیں اس کو لگے گا میں پھٹنے والا ہوں مر جاؤں گا پین ہے ایک سیگنل یعنی it's not even real it's an indicator کہ کچھ ہو رہا ہے تو اگر for example میرا ہاتھ جل رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ جل رہا ہے تو آپ ہاتھ جلنے سے بچا لیں لیکن وہ تو فیزیکل پین ہے اموشنل پین جتنے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو سب فیک ہے جب ہم سکول کالیج یونیورسٹی کے پراسس سے گزرتے ہیں تو ہماری کلاس میں چالیس بچہ اس ایک کلاس میں چالیس بچوں میں سے دو ہمارے بیس فرینڈ بن جاتے ہیں ایک سال میں اور تھرٹی ایٹ میں سے آٹ جو ہیں وہ نارمل فرینڈ بن جاتے ہیں اور شاید دس ایسے ہوں گے جن کا ہمیں کبھی نام بھی نہیں یاد رہے گا لیکن ہم نے ان کے کپڑے بھی دیکھے ہیں ہم نے ان کی مسکرات بھی دیکھی ہم نے ان کا چشمہ بھی دیکھا ہے ان کی آنکھیں بھی دیکھی ہیں ان کی پرفارمنس بھی دیکھی ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے شاید نام بھی یاد نہیں رہے ہوتے ہیں یہی فلسفی ہے پانچ سو میچر فرینڈ کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے کچھ نہیں سیکھ رہے یا وہ آپ سے انٹر ایکٹ نہیں کر رہے آپ سے ان باکس نہیں کر رہے آپ کو میسیج نہیں کر رہے لیکن آپ ان کی نیوز فیڈ میں ہے اور وہ آپ کی نیوز فیڈ میں ہے اور یہ آج سے ایک سو بیس سال پہلے مارک ٹوین نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اگنورنس ختم کرنی ہے تو دنیا گھومنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے اگنورنس خود ہی ختم ہو جائے گی اگنورنس ختم ہو جائے گی آپ کے اندر سے جو بائس نیس ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کے اندر سے جو کمیونلزم ہے وہ ختم ہو جائے گی جتنی بھی آپ کے بائس ہیں وہ فرق ہونا شروع جائیں گی جب آپ دنیا دیکھیں گے کہ لوگ کوکروچ بھی کھاتے ہیں لوگ بندر بھی کھاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں تو ہم تو گھن آتی ہے لیکن آپ چار پانچ دن تک دیکھتے رہتے ہیں تو گھن ختم ہو جاتی ہے accept کر لیتے ہیں کہ اچھا ان کے کلچر میں allowed ہے جیسے ہم مغز کھاتے ہیں بھیجا کھاتے ہیں اگر کوئی گورا آتا ہے میرے ملک میں تو اس کے لئے مغز منگاتا وہ کب بھی بھی نہیں کھاتا یا ایک نوالہ کھا کے چھوڑ دیتا ہے ہم تو بڑا enjoy کر کے کھاتے ہیں ہمارے اندر وہ باعث نہیں ہے کیونکہ بچپن سے ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ہے کہ یہ خراب چیز ہے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے تو یہ ہماری ٹریننگ ہے اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بن گئے ہیں global citizen اور global citizen بن نہیں سکتے جب تک آپ دوسرے کو accept نہ کریں موسیقی